اسلام علیکم ویلکم ٹو بیکسٹریم میڈیا ویورز آج ہم آپ کے ساتھ امن مشکے انڈین ائر ایمبولنس روشیا کے علاوہ دیگر بین اللہ قومی خبروں پر بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سو لیڈ سٹارٹ پاک بحریہ کی قصیر الملکی مشکیں امن 21 کامیابی سے جاری ہیں جن کا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا نے مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی بھی اس موقع پر مجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا نے پاک بحریہ کی بحری مشکیں امن 2021 کا مشاہدہ کیا بحری مشکوں کے دوران میری ٹائم انصداد دہشتگردی آپریشن کا مظاہرہ کیا گیا امن 2021 میں چالی سے زائد ممالک کے بحری اساسے اور دستے شریک ہیں امن مشکوں کی سیریز کی یہ ساتھویں مشکیں ہیں جو 2006 سے ہر دو سال بعد منقض کی جارہی ہیں امن مشکیں 11 فروری سے 16 فروری تک جاری رہیں گی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق امن مشکوں میں غیر روایتی خطرات مشترکہ آپریشن سمیت مختلف نویت کی ڈریلز کی جارہی ہیں چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا نے مشکوں کے دوران شرکہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا انہوں نے کسیر الملکی مشکوں کے انعقاد کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کی بھی تریف کی چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ ان مشکوں سے علاقائی تعاون اور استعقام کو فروغ ملے گا یہ مشکیں دہشت گردی اور میری ٹائم جرائم کے خلاف اتحاد کے طور پر دیکھی جائیں گی انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن بقائے بامی کے اصولوں پر کاربند ہے امن دوزار اکیس کا کامیاب انعقاد علاقائی امن و استعقام کے پاکستان کے عظم کی تائید ہے بھارتی ائر ایمبولنس کی اسلام آباد ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کروائی گی ذرائع کے مطابق کلکتہ سے دشمبے جانے والی ائر ایمبولنس کی اسلام آباد ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گی اسے قبل بھارتی ائر ایمبولنس کا سیول ایمبولنس سے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے رابطہ کیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ سیول ایمبولنس نے بھارتی ائر ایمبولنس کو ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی جہاز میں ان دن کی کمی کے سبب ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گی بھارتی ایر ایمبولنس میں برطانوی مریض ڈاکٹر اور دو نرسیں سوار تھے سیول ایوییشن حکام نے معاملے سے برطانوی ہائی کمیشن کو بھی تفصیلات سے اگاہ کر دیا روس نے دمکی دی ہے کہ اگر صدر ولادمیر پوتین پر سفری پبندی آئیت کی گئی تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منکتہ کر دیں گے عالمی خبر ادارے کے مطابق روسی وزارت کے وزیر خارجہ سیرگی لا روف نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دے اقتصادی اور سفری پبندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات منکتہ کرنے کے لئے تیار ہیں روسی وزیر خارجہ نے یہ بیان یورپی سفارت کاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا ہے جس میں یورپی یونین کی جانب سے روہ ماہ کے آخر میں روسی صدر ولادمیر پوتن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پبندیاں آئید کرنے اور اساسے منجمنت کرنے کا اندیاں دیا گیا تھا جبکہ یہی اندیاں فرانس اور جرمنی بھی دے چکے ہیں روس اور یورپی یونین کے درمیان تلخی کا آغاز اپوزیشن رہنما الیکسی کی غرفتاری اور جیل بیجنے کے معاملے پر ہوا تھا جبکہ اس میں شدت روس کی جانب سے یورپی یونین کی خارجہ پلیسی کے سربرا اور جرمنی سمیت دو یورپی ممالک کے سفارتکاروں کو بغیر وجہ بتائے ملک بدر کرنے پر آئی تھی افغانستان اور ایران بارڈر پر درجنوں آئل اور گیس ٹینکرز دھماکے سے پھٹ گئے جس کے نتیجے میں ساٹھ افراد زخمی اور پانچ سو سے زائد گاریاں جل کر خاکستر ہو گئیں عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق افغانستان اور ایران کی سرحد کے نزدیک ہرات میں اسلام قلعے کی کسٹم آفیس میں کھرے آئل اور گیس سے بڑے کئی ٹینکرز اچانک زوردار دھماکے سے پھٹ گئے ٹینکرز کے پھٹنے سے آسمان کو چھوتے شولوں نے آس پاس کی سینکرو گاریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں پانچ سو سے زائد گاریاں شولوں کی نظر ہو گئیں جبکہ ستنہ افراد زخمی ہو گئے ہرات کے محکمہ صحت کے ترجمان محمد رفیق شیرزی نے بتایا کہ اسلام قلعہ کلینک اور اریجنل اسبتال میں ساٹھ زخمیوں کو لائے گیا جن میں سے یارہ کی حالت نازک بتائی جارہی ہے تاہم اس واقعے میں جانے نقصان نہیں ہوا دھماکوں سے پھٹ جانے والے آئل ٹینکرز میں لاکھوں ڈالر کی مالیت کا تیل اور گیس مجود تھا تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ٹینکرز افغانستان آ رہے تھے یا ایران جا رہے تھے دھماکوں کی وجہ کہ تائین کے لیے تحقیقات جاری ہیں پورے علاقے میں دھکارکنوں کو جائے وکو پر پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے